موسیقی سوامی جی اب ہم جو بات کریں گے ابھی وہ ہمارے ساماجک جیون کی تھوڑی بات کریں گے کہ ساماجک جیون میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ویکتی جنم سے جب پیدا ہوتا ہے تب ہی سے وہ کسٹ لے کر کے آتا ہے وہ کسٹ جیون بھر بھگتتا ہی رہتا ہے آرثی درسٹی سے پاریواری درسٹی سے سنتان کی درسٹی سے شواست کی درسٹی سے انبند کی درسٹی سے اپیش کی درسٹی سے تو وہ ویکتی کیا ہے بیچارہ کافی دکھی ہو جاتا ہے اور کئی کئی بات تو ایسے لوگ جو چرم سیمہ پر پہنچ جاتے ہیں سوسائی تک کرنے کی سوچ لے آیوشی کھڑا ہوتا ہے کوئی کوئی ان کو بچانے والا مل جاتا ہے تو ایسے ویکتی جن کو لگتا ہے کہ میرے تکلیفوں کا کوئی انت نہیں ہے ایسے لوگوں کو عدیاتم و بیجیان کا آپ پریوک بتائیے آپ اس کی اپلیکیشن بتائیے تاکہ کی وہ جو جیون جی رہا ہے اس میں سے تھوڑا اپنا وہ دکھ کم کر سکے تو یہ جگت کا لیان کا ایک بڑا کاری ہو سکتا ہے کیونکہ سوسائیٹی میں اپن جیتے ہیں اپنا تو جیون پرس پر جیون ہے ابھی ہم موکش میں نہیں گئے ابھی ہم کیول گیانی نہیں بنے ہیں تو پرش پر کی باتیں مائنے رکھتی ہیں کرپے آپ مارک درشن دیجئے ایسا وقتی کیسے اپنے آگ کو سنتولت اور تھوڑا شانتی پرن محسوس کر سکتا ہی ہوگا جائے سچیدار سبھی سروتہوں کو میرا نمسکار بات بہت اچھی ہے کیسے ہم یہ ویجیان کو جان کر کے اپنے پریکٹیکل لائف میں دے ٹوڑے بھیبھار کی لائف کیسے ہم اس کو پریوک کے روپ میں رکھے انوپھوٹی پا سکے تھوڑے تھوڑے لیول پر گئے ایک مقتتا کی انوپھوٹی ہو اور ایک ٹینشن مقت عوستہ ہو اور ایک عوستہ ایسی ہو جو دماغ کے اندر عوستہوں کے آج دن جو بھی ٹم بنا ہوتی ہے پزل ہوتا ہے اس کا ہم کو یہ ویجیان کے مادیم سے سولیوشن بھی ملے تاکہ ہم سوستتہ سے دیرے دیرے آگے بڑھ سکتے ہیں تو تو ویجیان کیسے ہم کو عام آدمی کو یہ پریٹیکل لائف میں ڈے ٹوڑے لائف میں صاحب ہوتا ہے مچن کھایا یا نامداری ابھی سینٹر پوئنٹ ہوگا سودھاتما پہلے سینٹر پوئنٹ بڑھ لوں گے تو ابھی آپ کا 50% ہو جائے گا سینٹر پوئنٹ سبجیکٹ ہم پورساعت کرتے ہیں کوئی بھی پورساعت سبجیکٹ سینٹر پوئنٹ کرتے ہیں اگر میں نے دکان لیا تو میرا پورساعت کیا رہے گا دکان میں ترکی کیسے کروں اگر میں نوکری کرتا ہوں تو پورساعت کیا رہے گا نوکری میں کیسے پیسے کمانے کے لیے آگے بڑھو میرے کوئی انکیمنٹ زیادہ ملے پوشٹ اوپر کی ملے اور فیل کے اندر ہر وقتی کو ایسا لگتا ہے مگر یہ بات دھیان میں رکھو کہ ہر وقتی آگے بڑھنا تو چاہتی ہے اور آسانی سے اس کا اپیوک کر کے انبھوک کرنا تو چاہتی ہے مگر مول بات یہ ہوتی ہے کہ سینٹر پوئنٹ چینج نہیں کرتی ہے آج ہمارے بھارت برس کے اندر یہ ہندو وادی دیش ہے اس کے اندر سبھی لوگوں کو میں آتما ہوں ایسا تو معلوم ہے ایسا نیکے گیان نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ آتما کی value آتما کی جانتی نہیں ہے پھر آپ اس پیل میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں آپ منوچن کا ایسے علیب تو کیسے رہ سکتے ہیں جب آپ کا سینٹر پوئنٹ ہی شریر ہے پھر کوئی بھی پراؤک کروں گے سبجیکٹ تو شریر ہی رہے گا تو پہلے سینٹر پوئنٹ بدلے کی کوشش کرو کہ میں شریر نہیں میں سدھاتما ہوں اور شریر وہ کرموں کی بھوکتان کا سادن ہے اور اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے مگر سینٹر پوئنٹ آتما رکھوں گے تو پورسار سبجیکٹ سوڑ رہے گا سینٹر پوئنٹ شریر رکھوں گے تو پورسار سبجیکٹ بھوڑی رہے گا پرسنہ اتنا ہے تو سینٹر پوئنٹ بدلنے کی بات کرتا ہوں درشتی کے اندر جس کو ہم گیان بھی بول سکتے ہیں دوسری بات ہم اپنے ویابہار زیون من وچن کائی سے جو کچھ بھی کریائے ہوتی ہے سمجھ سمجھ پر سنجوگوں کے آدھین گھر پریبار سماج کے اندر اس سمجھ ہماری درشتی ہے جو لے کر آئے وہ تو لور سکھ اور درشتی ہم بتل نا یعنی دور سکھ اور سکھ درشتی ڈیش چار کے روپ میں سپھل لگ کے فرم میں ایز ایٹ رہے گی مگر پرشار والی درشتی میں وہ ہی اوستہ کو قدرتی رچنہ کے روپ میں دیکھنے کا پریاس کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو آدھی ویادی اوپادی میں بھی سمادھی کا انوبہ ہوگا آدھی ویادی اوپادی بند نہیں ہوگی اس میں آپ کا سمادھی کا احساس ہوگا کیوں ہوگا کیوں کی جب من وچن کائی اور ان کی اوستہ ماتر قدرت رچنا ہے تو پھر آدھی ویادی اوپادی وہ پرکرتی کا سبجیکٹ ہے وہ ہوگئے اسی لیے جو آدھی ویادی سبجیک جو من وچن کائی کا ہے وہ آپ نہیں رہا اس کو ہم سمادھی بھولتے یہ سمادھی کا مطلب آکھے بھول جانا دنیا کو بھول جانا یہ سمادھی نہیں سمادھی کا مطلب ہوتا 100% universal truth awareness so that you can separate the relative truth and real truth so یہ separation کی سمادھی ہے یہ جاگرتی کی سمادھی ہے یہ اپیوگ کی سمادھی ہے یہ blind سمادھی نہیں ہے تو اسی لیے اگر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی وقتی چاہے وہ موقتی کے مارگ میں آگر بڑھنا چاہے یا نہ چاہے مگر ہندوستان کا وقتی یہ تو آتما کو مانتا ہی ہے تو اسی لیے میں سمپل بھاسا میں کہا سینٹر پوئنٹ آتما کو بناؤ موقت کا سبجیک چھوڑ دو مگر سینٹر پوئنٹ آتما کو بناؤ اور اپنا جو من وچن کائی روپی شرح ہے اور من وچن کائی کی عوستہ جو نکل رہی ہے اس کو ہو سکے اتنا قدرتی رشنہ ہی دیکھنے کا پریوک چالو رکھو یہ دونوں پریوگ ہیں سدھ آتما میں لکس میں رکھنا ہو پریوگ ہیں اور قدرتی رشنہ دیکھنا ہو پریوگ ہیں یہ پریوک چالو رکھوگ گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ ویجیان سمجھنا ویجیان کا اپیوگ کرنا اور دیرے دیرے انبھوس کے آتما ساتھ کر کے آگے بڑھنا آپ کے لئے بہت سرل سہج اور سکم ہو جائے گا یہاں کوئی difficulty ہے ہی نہیں اور یہاں کوئی duality نہیں ہے یا کوئی گول نہیں یہ بھی کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کوئی سبجیکٹ نہیں جس میں confusion ہے ایسی کوئی یہاں بات ہی نہیں اور سب سے بڑی بات ساناتن ستیا میں دھوند نہیں ہوتا ہے دھوند کا مطلب duality اچھا بھی ہے لاب بھی ہے نقصان بھی ہے ایسا ساناتن ستیا میں نہیں ہوتا ہے تو اس لئے duality نہیں تو confusion نہیں ہے duality میں ہی confusion ہوتا ہے اور duality میں ہی viewpoint ہوتا ہے ساناتن ستیا میں confusion بھی نہیں ہے اور viewpoint نہیں ہے سٹیٹ فرور ہے تو کہنے کا مطلب کوئی بھی بیقی کو اگر یہ بیجیان سنساری کے جیون میں بھی سوست رہنے کے لیے اور اپنا منوبل کو آتما بیشواس کی اور آگے بڑھانے کے لیے اور ستھیر رہ کے اپنا جیون رتید کرنے کے لیے اور سبھی پرکار کی اوستاؤں کی بھوکتان سے اپنی درشتی کو ہوت رکھنے کے لیے یہ بیجیان بہت 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 important ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بیجیان ہزار لاکھوں لوگوں کے کام میں آئیں یہ ہی میری صدباؤنا ہے آئیے ہم سب ویجیان کو اور گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں بہت بہت دنیوار سوامی جی آپ کا جو انسان تپرا ہے جو اس انسار کی بھٹی کے اندر وہ ہر وقت جو ایک پچھ پریشان رہتا ان کے لیے تو آٹومیٹکلی اس کو کوئی دکھ کی انبوتی نہیں رہے گی کیونکہ اس کا لکش اس کا سینٹر پوائنٹ اس کا جو ہے وہ کہنا چاہیے اٹریکشن کا جو جگہ ہو جائیں گی وہ آتما بن جائے اپنا کو کیندر بدلنا ہے سریر سے کیندر آتما میں لے جانا ہے یہ جاگرتی ہے اس کے لیے عدیاتما بدیان بہت اچھا کاری کرتا ہے اور کتنا ہی دکھی ویکتی ہو وہ سکھ سے جیون یاپن کر سکتا ہے